اس وڈیو میں کفر کریں گے بیہار سٹیڈیو اور بیہار میں سکشک بالی سے جڑیوی خبروں کو جو آج کی اخباروں میں پرکاشت ہوئے ہیں تو ون بائی ون چلتے ہیں خبروں کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا کچھ ایو لیبل ہے سب سے پہلے آپ کے سکین پر ابھی ہو دکھ رہا ہے یہ ہندوستان اخبار ہے مگر چیتر سے پرکاشت چوتھے پیج پر آپ کو یہ والا آرٹیکل مل جائے گا اس میں لکھا ہوا اسی ماہ تیار ہوگا سکشکوں کے ویتر ندھارن کا کیلکولیٹر تو ایک کیلکولیٹر بنانے کی بات ہوئی تھی جو میانول کیلکولیشن ہے ٹیچرز کی سیلری کا اس کو ختم کر کے اب ایک آٹومیٹڈ جو ویوستہ ہے آٹومیٹڈ ایرنجمنٹ اس کو لانے کی بات بہت تائم سے کی جا رہی ہے پر یہ والی خبر بہت بار اخباروں میں چھپ گئی پر پتہ نہیں کب کیلکولیٹر بن کے ریڈی ہوگا اور کب یہ چیزیں مکمل ہوں گی لیکن ابھی تو یہ ہے کہ اخبار میں آج کے دن یہ والی خبر چھپی ہے ہندوستان اخبار میں اگلے خبر کی طرف چلتے ہیں آپ کے سکرین پر ابھی دیکھئے ایڈینک بھاسکر کا نیوز پورٹل ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے مادمک سکشوں کی کاؤنسلنگ جنوری سے 38000 سکشوں کا ختم ہوگا انتظار پنچائد پرتنیدیوں کی شپت کے بعد جاری ہوگا شیڈیول تو اس والی خبر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو مین کانٹینٹ ہے وہ اسی بات پر ہے کہ جو بچا ہوا جو تھرڈ ڈراؤن کی کانسلنگ ہے چھٹھے فیس کی بات کر رہا ہوں تو اس کو لے کر کہ اب لوگوں میں بڑا کنفیوزن ہے کیونکہ سنجے کمار بیوز پر بیان دے چکے ہیں سکشہ منتری بیان دے چکے ہیں اور اسی سے سمبندی تھی یہ آرٹیکل آج کے اخبار میں ہے پتنا سے پرکاشی تو دینک بھاسکر ہے وہاں پر آپ کو کوئی خبر نہیں ملے گا لیکن جب دینک بھاسکر کے نیوز پورٹل پر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ والا آرٹیکل ملے گا اس کے مین کانٹینٹ میں لکھا ہوا ہے بیہار میں چورانوے ہزار پدوں پر سکشوں کی بھرتی ہونی ہے اب تک 38000 سکشوں کا چین کیا جا چکا ہے لیکن بیچے پنچہ چناؤں کی وجہ سے نیوجن پر کیلیا روک دی گئی پراتمک سکشوں کے نیوجن کی تاریخ چودہ دسمبر سے بائی دسمبر نکالی گئی لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود اس کے بدلنے جانے کی پوری آشنکہ ہے اب بہت تھوڑے دن رہ گئے اگر سرکار کو بدلنا ہے اس کو تو جلدی کرے کیونکہ اب دو دن نہیں رہ گیا مہدمی سکشوں کا نیوجن شیڈیول بھی جنوری سے پہلے نہیں آ پائے گا سیکنڈری والے کی بات ہو رہی ہے بھاسکر نے سکشای بھاگ کیا پر مکہ سچیب سے بات کی ہے تو یہ سنجائے کمار کا کہنا ہے کہ اب جنوری سے پہلے نہ سیکنڈری والے کا شیڈیول آئے گا اور نہ ہی بچا ہوا جو کاؤنسلنگ ہے وہ پورا ہوگا بارہ سو نیوجن نکائیوں کی کاؤنسلنگ میں نہیں ہو پائی ہے اور اس کے نیچے دکھیں کہ کتری دسمبر تک جن پرتی ندھی چنے جائیں گے یہاں پر الگ الگ پوسٹ کا نام لیا ہے مکھیہ پرمو کازلہ پرشد عدیقش کے روپے کا عیرت ہو جائیں پنچاتی آج میں بھاگ کسی نے سکشای بھاگ کو بتایا کہ یہ ساری کارواہ یہ کرتے ہیں دسمبر تک پوری کر لی جائے گی مطلب چناؤ ختم ہونے کے بعد بھی ان کو شپت دلانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اسی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے جنوری سے پہلے مشکل تو ابھی جو یہ بات ہو رہی ہے یہ صرف کاؤنسلنگ کی بات ہو رہی ہے ابھی اگر لوگ جنوری میں اگر کاؤنسلنگ کراتے ہیں تھرڈ راؤنڈ کی تو اس کے بعد پھر ڈاکومنٹس کو چیک کرنا کیونکہ سب ہی ڈاکومنٹس کو اس بار یہ لوگ چیک کر رہے ہیں اس کے بعد ہی جواننگ لیٹر سب کو ایک بار میں دیا جائے گا سکشا منطری نے یہ بات بھی ویدھان سوا میں بولا تو اگر یہ جنوری میں یہ لوگ کاؤنسلنگ ہی کرائیں گے تو تو فروری مارچ چلا جائے گا جواننگ دیتے دیتے جو چھٹے فیز کی پرائیمری اور سیکنڈری کی بات کر رہا ہوں ان کی جواننگ کراتے کہاتے ہیں فروری مارچ آرام سے چلا جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں پھر ساتھ میں فیز کا کیا حال ہوگا اینی ہاؤ جو کچھ ابھی اخبار میں ساری یہ نیوز پورٹل پر جو کچھ پبلش ہوا ہے بھاسکر کے نیوز پورٹل پر اسے کچھ آئیں تو آپ بھی چیک کر سکتے ہیں سنجے کمار کے بیان کے حوالے سے یہ خبر چھاپی گئی ہے اور یہ باتیں پریکٹیکل بھی لگ رہی ہیں کہ جو لوگ جن لوگوں انہیں جن لوگوں کے سگنیچر پر ٹیچرز کا چین ہونا ہے ظلہ پرشت کے ہو یا مکھیہ ہو وہی لوگ ابھی ایویلیبل نہیں ہیں ہر جگہ پہ تو سرکار اس کو کرنے نہیں جاری سرکار کے پاس ایک بہانہ ایویلیبل ہو گیا ہے تو ابھی کے لیے یہی خبر تھی باقی جب کبھی بھی اس کا شیڈیول آتا ہے چھٹے فیز کا یہ جب کبھی بھی ساتھ میں فیز سے جوڑی کوئی خبر آتی ہے تو آپ کو جلدی جلدی اپ ڈیٹ کریں گے ابھی کے لیے اتنا ہی ڈینکیو